ہم objective type items کی development کے بارے میں ان کی advantages اور disadvantages کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں سے جو type of item آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں completion type items جس کو short answer بھی ہم کہتے ہیں تو ہم ان کے advantage disadvantage وغیرہ اور uses وغیرہ پہ اس session میں discussion کریں گے دیکھیں یہ بھی ایسے type of item ہیں جو عمومی طور پہ lower order learning کو measure کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ہم دو طرح سے ان کو تقسیم کر سکتے ہیں ایک short answers ہیں اور دوسرا completion type ہے اپنے مقصد کے لحاظ سے تو یہ more or less ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں لیکن short answers میں عمومی طور پہ ہم question کو ایک مکمل سوال کی صورت میں ایک meaningful sentence کی صورت میں لکھتے ہیں اور student جو ہے اس نے اس کا جواب supply کرنا ہوتا ہے یعنی گئے گئے جوابوں میں سے منتخب نہیں کرنا بلکہ خود سے جواب لکھنا ہوتا ہے اسی طرح کئی دفعہ ہم اسی طرح کے items کو ایک اور شکل میں present کر دیتے ہیں کہ ہم ایک مکمل فکرہ لکھتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی ایک جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور اس خالی جگہ میں student کو جواب جو ہے وہ supply کرنا ہوتا ہے یعنی اپنی طرف سے جواب وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے سو دونوں کی نام فرق ہیں لیکن more or less اپنی حیعت اپنے مقاصد کے لحاظ سے ایک ہیں اپنی شکل کے لحاظ سے تھوڑے سے ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں ان میں اب دیکھیں کہ دونوں میں جو چیز common ہے وہ یہ ہے answer کا supply کرنا اب اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ہم اگلی slides میں جا کے یہ دیکھیں گے کہ ایسا کر لینے سے ہمارے کون کون سی ایسی limitations جو ہیں ان کا حل ہمیں مل جاتا ہے جو باقی type of items کے ساتھ ہمیں face کرنا پڑتا ہو اس میں جواب جو ہم دیتے ہیں supply type item اس طرح کے supply type item میں جو جواب ہوگا وہ ایک لفظ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ایک فکرہ یا ایک phrase کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک number ہو سکتا ہے کوئی symbol ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے جواب میں دی جا سکتی یعنی جواب کی جو لمبائی ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک لفظ سے تک محدود ہو سکتی ہے اور ایک فکرے تک بھی ہو سکتے لیکن اس سے لمبا answer ہم ان سوالوں میں توقع نہیں کر رہے ہوتے short answers جو ہیں یہ ہم direct question کی شکل میں pose کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا نا اگر آپ اس کو direct question کی شکل میں لکھیں گے تو یہ آپ کا question کی شکل میں آ جائے گا جبکہ fill in the blank کی شکل میں کب آئے گا جب آپ اصل میں جواب بھی لکھ رہے ہوں گے لیکن اس فکرے میں سے وہ لفظ نکال لیں گے یا یہ phrase نکال دیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم تھا اور یہ student کو آپ کے طرف supply کرنا چاہیے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ item ہم کب استعمال کریں گے یہ ہم اپنے testوں میں اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بہت سارا content تھوڑے سے وقت میں چیک کر لیں تو ہم بہت سارے short answers اس میں سے بنا دیتے ہیں یہی بات یہی argument ہم نے جب آپ کو یاد ہو true false items پڑا تھا تو بھی ہم نے یہی argument دیا تھا کہ جب تھوڑے وقت میں زیادہ content چیک کرنا ہو یہی argument ہم نے اس وقت بھی استعمال کیا جب ہم نے matching exercise کی بات کی لیکن ان دونوں میں اور اس میں situation کا فرق یہ ہوتا ہے کہ matching exercise میں ہمارے پاس ایک طرف premise اور اس سے related کوئی responses ہونے چاہیے کوئی ایک طرف events آگئے دوسری طرف سال آگئے true false کے معاملے میں یہ شرط تھی کہ وہ text جس میں سے ہم true false بنائیں گے وہ homogenous ہونا چاہیے اس form of item میں یعنی ہم short answers میں یا completion type میں ہمیں یہ دونوں کا دھغن ہمارے اوپر نہیں ہے دونوں پابندیاں نہیں ہیں ہم کسی بھی طرح کے content میں سے terminologies, facts, principles, procedures کوئی کسی طرح کا بھی content ہوگا ہم اس میں سے یہ بنا سکتے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ یہ low order learning کو میئر کرے اور تھوڑے وقت میں بہت زیادہ content یا زیادہ knowledge ہم بچوں کا چیک کر سکتے ہوں اس کے ذریعے سے اگر آپ اس کے advantages کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسا میں نے بھی کہا کہ large number of items اور تھوڑے short period of time میں ہم چیک کیے جا سکتے ہیں ہاں اس بات میں احتیاط کرنی ہوگی کہ بعض وقت ہم question تو short بناتے ہیں اور خاص طور پر mathematics میں یا science کے مضامین میں جہاں سوال تو دیکھنے میں جواب ایک line کا ہوتا ہے لیکن اس کی پیچھے جو processing ہے جو ذہن میں بچے کے عمل ہونا ہے اس کا جواب تک پہنچنے کے لیے وہ بڑا length ہی ہوتا ہے سوال کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ if x plus y plus z is equal to 19 x is 20 y is 11 find z اب یہ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ایک z کی value نکالنی ہے صرف اس equation میں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کو کرنے کے لیے ایک processing ہے جو ذہن میں ایک mental mathematics involved ہے جس کے بعد اس کا جواب ملے گا تو اس کو کرنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے short answers کی form اور اس کے ساتھ عموماً بچے کو کرنے کے لیے ایک space پیچائی ہوتی ہے کاغذ کے اوپر جس پہ وہ اس کو حل کر سکے اگر وہ mentally نہیں solve کر سکتا تو سو لہٰذا یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب ہم یہ type of item بنائیں تو کیونکہ اس کے پیچھے مقصد ہی simple یہ تھا کہ ہم کم وقت میں زیادہ knowledge کو چیک کر سکیں اور اگر ہم ایسے سوالات زیادہ دے دیں گے جن میں وقت درکار ہو حل کرنے کے لیے تو ہمارا وہ مقصد جب وہ compromise ہو جاتا ہے سو یہ اس طرح کی situation کو ہمیں ان سوالوں میں خاص طور پر ایک خاص حد سے زیادہ ایسے سوالات وہ نہیں دینے چاہیے ہیں جن میں processing بہت زیادہ involve ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ایک اور فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے وہ guessing کی probability کو guessing کے امکان کو ہم کم کر دیتے ہیں مثلا دوسری جیسے true false تھا نا تو اس کے آگے دو جواب ہیں yes یا no true یا false تو اگر انسان تکہ لگانا چاہے guess کرنا چاہے تو اس کے پاس 50% chance ہے کہ وہ guess کر سکتا ہے اسی طرح mcqs جن کو ہم بہت اچھا type of item کہتے ہیں اس میں بھی guessing کی probability بہت زیادہ ہے یعنی one fourth تو تھی اگر آپ چار option دیتے ہیں تو پچیس فیصد تھی probability of guessing آپ وگر ذہن میں یاد کریں تو ہم نے تب یہ بات پڑی اب short answers میں یا completion type میں وہ probability ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے کوئی جواب دیئے ہی نہیں ہوئے یہ selection type item نہیں ہے یہ supply type item ہے سو جواب آپ کو خود سے لکھنا ہے لہٰذا جو guess کرنے کی probability ہے وہ یا امکان ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس کی probability of guessing کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا advantage ہے تو یہ advantage اصل میں ہمیں دوسرے type of items کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے زیادہ بہتر سمجھاتا ہے جو میں آپ کو ابھی سمجھا چکا ہوں اسی بات کا ذکر اس point میں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک بہت common problem یہ ہے کہ عموماً teachers جب ان کو بناتے ہیں تو ان items کو وہ کتاب میں سے دیئے گئے text میں سے فکریں اٹھا لیتے ہیں اور ان فکروں میں سے کوئی ایک لفظ نکال کے وہاں خالی جگہ کا نشان ڈال دیتے ہیں اس سے بہت ساری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس خالی جگہ میں آپ توقع کرتے ہیں کہ جو لفظ آپ نے مٹایا اس کا جواب آئے گا وہ جواب میں لکھا ہوا آئے گا جبکہ student اس میں کوئی اور لفظ لکھ دیتا ہے اور student کا لکھا ہوا لفظ بھی درست ہو سکتا ہے یعنی ایسے item ہم بنا لیتے ہیں جن کے اندر ایک جگہ پہ multiple answers fit آ جاتے ہیں سو وہ اور سارے کے سارے درست پر مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں ہم نے لکھا قرارداد پاکستان ڈیش میں پیش کی گئی اب قرارداد پاکستان کے آگے ہم نے blank space دے دیا اور لکھا ڈیش میں پیش کی گئی اب اس خالی جگہ پہ لاہور بھی لکھا جا سکتا ہے اس کی جگہ پہ اس کا sun بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 1930 میں ہوئی تھی سو دونوں جواب درست ہیں لیکن عموماً میں نے جب کی بنائی ہوگی تو میں وہ جواب لکھا ہوگا کی میں جو کتاب میں تھا جبکہ student نے جب اگر فرض کر لیں میرے کتاب میں sun لکھا ہوا تھا اور میں توقع کرتا ہوں کہ 1930 بچہ یہاں جواب میں لکھے لیکن اس نے لاہور لکھ دیا تو جواب تو پھر بھی ٹھیک ہے ہمیں ان آئٹمز کو بناتے وقت اس کی اس limitation کو اس طرح سے دور کرنا ہے کہ جو blank space ہم چھوڑیں اس میں ایک ہی جواب صرف fit آتا ہو اس کی language اس طرح سے ڈیزائن کی جائے اور یہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میں فکر کتاب سے نہ اٹھاؤں میں اپنے ذہن میں سوچوں کہ مجھے کیا جواب پوچھنا ہے اور میں اس کے لحاظ سے فکرہ design کروں کہ جس میں جواب صرف وہی fit آسکے اور کوئی جواب اس میں fit نہ آسکے سو یہ جو اس میں سلائیڈ پہ آپ دیکھنا ہے کہ well written لکھا ہوا ہے اس سے مراد well written سے یہی ہے کہ اس کے sentence کا structure ایسا ہو کہ اس میں اور کوئی بات fit نہ آسکتی ہو ان items کے ذریعے سے آپ higher order learning outcomes نہیں میئر کر سکتے اور یہ بات ہمیں item کی selection کے وقت ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اگر مجھے higher order learning higher order learning سے ہماری مراد ہے application analysis synthesis evaluation اگر ان learning levels کو میئر کرنا تو پھر یہ item اچھا item type نہیں ہے سو لہٰذا اگر آپ کو lower order learning میئر کرنی ہے تو وہاں pin کو استعمال کریں اور یہ selection item selection کے وقت اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے